السلام علیکم to everyone چیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی یہ ویڈیو میں بنا رہوں آئی پیڈ ویو پہ کہ آپ لوگ ایملیوٹر پہ آئی پیڈ ویو پہ کیسے کھیل سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگ یہ بھی بتا دوں کہ یہ ویڈیو میں ایمڈی یوزر کے لیے بنا رہوں جو کہ ایمڈی کے گرافک کارڈ یوز کرتے ہیں جو کہ میں خود ایمڈی یوزر ہوں میرے پاس RX 580 لگاوا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے گیم لوب کو اوپن کرنا ہے گیم لوب کو اوپن کرنا ہے گیم لوب کی سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پر انجن پر کلک کرنا ہے انجن پر کلک کرنا ہے یہاں پر ریزولیشن پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو مختلف ریزولیشن شو ہوں گی لیکن آپ لوگوں نے سب سے نیچے کی طرف دیکھنا یہاں پر تین ڈاٹ شو ہو رہے ہوں گے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنا کے بعد یہاں پر دو باکسز شو ہوں گے اور ان باکسز میں آپ لوگوں نے سیم یہی ریجولیشن ٹائپ کرنی ہے 1440 1080 ٹھیک ہے اس کو ٹائپ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سیف کر دینا ہے ویسے تو آپ لوگ اسی طرح بھی گیم کو پلے کر سکتے ہیں جیسے کہ میری آلریڈی گیم پلے ہے لیکن آپ لوگوں کو ایک پرابلم دیکھنے کو ملے گی جہاں پر رائٹ اور لیفٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلیک بارڈر شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اسی ویو پہ کھیلنا چاہتے ہیں تو ویل این گوڑ لیکن کافی لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے جو سکین کی سائز ہے یہ فل ہونی چاہیے یہ جو بلیک بارڈر شو ہو رہے ہیں یہ شو نہیں ہونے چاہیے تو اس کو آپ لوگ کیسے ختم کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ایم ڈی ریڈیون سافٹر پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سیٹنگ پر کلک کرنا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ لوگوں نے ڈسپلے پر کلک کرنا ہے تو ڈسپلے میں آنے کے بعد آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جی پیو سکیلنگ لکھا ہوگا اس کو آپ لوگوں نے انیبل کر دینا ہے جو کہ میں پہلے کر چکا ہوں سکیلنگ موڈ کو بھی آپ لوگوں نے فل پینل کر دینا ہے جو کہ میں پہلے کر چکا ہوں نیو پہ کلک کرنا ہے create نیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو وہی ریجلیشن شو ہو رہی ہوگی جو کہ آپ لوگ کے ڈیسٹاپ کی ریجلیشن ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ ریجلیشن پی ایکس لکھا ہوگا اس کو آپ لوگوں نے کسٹمائز کر دینا ہے یہاں پر فورٹین فورٹی ٹائپ کرنا ہے اور اس کو ٹین اٹی ہی رہنے دینا ہے اس کو نیشیڑنا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹائمینگ دیسپلی کی طرف آنا ہے یہاں پر بھی آپ لوگوں نے فورٹین فورٹی ہی ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ٹائپ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو create کر دینا ہے اس کو create کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہی ریجلیشن کیسے نکال لی ہے تو آپ لوگوں نے دیسپلی سیٹنگ میں جانا ہے دیسپلی سیٹنگ میں آنے کے بعد دیسپلی ریجلیشن پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے وہی ریجلیشن دیکھنی جو کہ آپ لوگ خود کسٹم بنا چکے ہو تو آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوگا یہ یہاں پر مجھے وہی ریجلیشن شو ہو رہی ہے فورٹین فورٹی ٹین اٹھے ٹھیک ہے تو اس ریجلیشن کو آپ لوگوں نے سیلیکٹ کر لینا ہے میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا میرے لیے یہاں پر کچھ پرابلم ہو سکتی ہے سکرین کا سائز یہ ہے جو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر وہی ریجلیشن سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے واپس گیم کی طرف آنا ہے تو آپ کی گیم کی سکرین کا سائز جو ہے وہ فل ہو چکا ہوگا یہ جو رائٹ اور لیفٹ بلیک باورڈر شو ہو رہی ہیں یہ ختم ہو چکے ہوں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ لوگ کی کچھ بٹن جو ہیں وہ ورک ہو سکتا ہے نہ کریں کیونکہ ریجلیشن چینج کرنے کے بعد جو انگیم بٹن کی سیٹنگ ہوتی ہے ان کی پوزیشن تھوڑی بہت چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے سیٹنگ میں آنا ہے سیٹنگ میں آنا ہے جب بعد یہاں پر کنٹرول میں آنا ہے کنٹرول میں آنا ہے جب بعد کسٹمائز پر کلک کرنا ہے کسٹمائز پر کلک کرنا ہے جب بعد آپ لوگوں نے کی میپنگ پر کلک کرنا ہے کی میپنگ پر کلک کرنا ہے جب بعد آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی بٹن کی جو ہے position جو ہے وہ change ہو چکی ہے تو آپ لوگوں نے key mapping کو بالکل بھی move نہیں کرنا کیونکہ پھر آپ لوگوں کی button work نہیں کریں گے آپ لوگوں نے جو ان game button کی setting ہے ان کو move کرنا ہے key mapping کی position کے بالکل سامنے exact लाके move کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں پر ان کی position پر لانکے set کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے جو ہیں button 100% work کریں گے آپ لوگ game کو easily enjoy کر سکتے ہیں iPad view پر اور میں آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ لوگ FPS کو کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں FPS کو بوسٹ کرنے کے لئے آپ لوگوں نے گوگل پہ آنا یہاں پر آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے ٹائمر ریزولیشن ٹھیک ہے تو ٹائمر ریزولیشن ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر ٹائمر ریزولیشن 1.2 لکھا ہوگا اس کو آپ لوگوں نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں اس لئے ڈاؤنلوڈ نہیں کر رہا کیونکہ میرے پاس پہلے سے ہی ڈاؤنلوڈ ہے اور اس کا لنک میں آپ لوگوں کو ڈسکریشن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ لوگ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد کچھ اس قسم کا سافٹ ایر آپ لوگ کے سامنے آجے ٹائمر ریزولیشن ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے FPS دکھا دیتا ہوں کہ میرے FPS کتنے آرہے ہیں یہاں پر میں نے 90 FPS کی سیٹنگ کی ہوئی ہے لیکن میرے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے FPS آرہے ہیں میرے 82, 83 لگ بگ یہی FPS آرہے ہیں ٹھیک ہے اور ویسے بھی 90 FPS سے اس سے اوپر FPS آتے نہیں ہیں نارملی 82, 83 FPS ہی آتے ہیں ٹھیک ہے تو چلو ہم ٹائمر ریزولیشن کو آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ FPS کو کتنا بوسٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ لوگوں نے آن کرنا ہے سمپلی اور کچھ بھی نہیں کرنا صرف و صرف آپ لوگوں نے میکسیمم پر کلک کرنا ہے میکسیمم پر کلک کرنا ہے جب بعد آپ لوگو یہاں پر اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے FPS کے تنے بوسٹ ہو گئے ہیں 83 سے 89 کو ٹائچ کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 88, 89 اور 90 تک بھی یہ ٹائچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگو کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور کسی بات کے آپ لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ مجھ سے کمٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور میرا ڈسکورڈ بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں ڈسپریشن میں آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ